اسلام علیکم ایفریون جہاں ہم بلینڈ کرتے ہیں سکین کیر سیکریٹس اور لائف سیل ٹپس فور یور الٹی میٹ گلو سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب می چینل آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں تا آرڈنری اے 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 بی اے پیلنگ سلیوشن کا جسے فیشل لینہ بوٹل میریکل فیشل ون سٹپ فیشل اور بھی بہت سے ناموں سے بولایا جاتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ اے 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 بی اے پیلنگ سلیوشن ہے کیا یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کو یوز کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا کیونکہ جو پریکوشنری میئرز میں آپ کو بتاؤں گی ان کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے ہی اس کو استعمال کیجئے گا یہ ایک کیمیکل ایکس فولینٹ ہے جو کہ آپ کی سکین کی ملٹیپل لیئرز کو ایکس فولینٹ کرتا ہے یعنی کہ سکین کی لیئرز کو پیل کرتا ہے یہ کیمیکل پیل ہونے کی وجہ سے ہائیلی ایسیڈ کنسنٹریٹیڈ ہے یہ سکین میں ڈیپلی پینٹریٹ ہو جاتا ہے ایس کمپیر ٹو ادر ایکس فولینٹس اے ای 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 جنرلی ڈیٹ سکین کو ڈیزولف کرتے ہیں تو اس کی ایڈیٹیشن کو ریڈیوز کرنے کے لیے دہ آرڈنری نے اس میں تیسمینین پیپر بیری کو ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ ہیلیرونک ایسڈ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے جو کہ آپ کی سکین کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور ساتھ ہی فاردہ ایکسٹر لیئر آف ہائیڈریشن اور پروٹیکشن ویٹیمین بی فائیف اور پلیک کرٹ کو بھی یوز کیا گیا ہے جو کہ اسے ایزی ای 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 سکین یہ آپ کی dead skin کو remove کر کے skin کو brighter اور younger looking بناتا ہے یہ skin texture کو even بناتا ہے pores congestion کو clear کرتا ہے uneven pigmentation کو improve کرتا ہے black and white heads کو کم کرتا ہے اس کے ساتھ acne scars اور fine lines کو بھی improve کرتا ہے this is really a magical bottle اگر آپ نے اس کو ایک دفعہ use کر لیا تو آپ اس کے عادی ہو جائیں گے یہ آپ کے face کو instant glow دے گا this is one of my favorite product from ordinary اس کے بہت سے benefits ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے side effects بھی ہیں کیونکہ یہ highly acid concentrated ہے اس میں بہت type کے acids ہیں like glycolic acid, lactic acid, tartaric acid, citric and salicylic acid جو اسے بہت strong combination of acid بناتے ہیں تو اسے use کرنے سے پہلے patch test ضرور کریں patch test کیسے کیا جاتا ہے اس کا link میں نے اوپر eye button پہ add کر دیا ہے آپ میری ویڈیو کو دیکھیں اس میں میں نے detail patch test کے بارے میں بتایا ہے اگر آپ patch test نہیں کریں گے تو یہ آپ کی skin کو damage, skin burn, hyper pigmentation اور بھی بہت سے problem create کر سکتا ہے so اس کو بہت carefully use کریں اس کو use کرنے سے پہلے آپ اپنے face کو deep cleanse کر لیں make up یا sun block یا کچھ بھی اپنے face پہ apply کیا ہوا ہے تو اس کو اچھے سے clean کرنا ضروری ہے and then dry your face properly don't use it on wet skin and then تھوڑی سی amount اپنے ہاتھ پہ لے کے اپنی chin اور jaw پہ apply کرنا start کریں کیونکہ یہ thick area ہے تو یہاں زیادہ time required ہوتا ہے اس کے بعد اس کو اپنی cheeks and then forehead and then nose and then near to eye area اس کو apply کریں apply کرنے کے بعد آپ timer set کریں اور exact 10 minutes کے بعد اس کو wash کر دیں you can use it on your neck and back as well you can use it twice a week but i don't suggest that اگر آپ اس کو اپنے روٹین میں ایڈ کرنے والے ہیں تو آپ کو in precautions کا حیال ضرور رکھنا ہے اسے اپنے eye area سے دور رکھیں even wash کرتے ہوئے بھی اپنی eyes کو close کر لیں یہ آپ کی eyes میں بالکل بھی نہیں جانا جائیے start میں اسے 5 minutes کے لیے apply کریں تاکہ آپ کی skin used to ہو جائے اس کے بعد gradually duration کو بڑھاتے رہیں then 8 minutes and then for 10 minutes تک اس کو apply کریں ویسے تو اسے twice a week use کیا جا سکتا ہے but i prefer to use it once a week beginning میں اسے twice a month use کریں after every 15 days then gradually weekly routine میں add کریں please do not overuse it as it's highly concentrated acid لوگ اس کے result سے خوش ہوکے اس کو overuse کرنا start کر دیتے ہیں which can damage skin barrier one of the most important precautions اس کو صرف evening یا night time میں use کریں acid concentrated ہونے کی وجہ سے یہ skin کو sun sensitive بنا دیتا ہے so آپ کو 8-16 hours تک direct sunlight کو avoid کرنا ہوگا اور high level of SPF use کرنا ہوگا اس کو use کرنے کے بعد آپ کو heat کے پاس بھی نہیں جانا ہے کیونکہ peel ہونے کی وجہ سے آپ کی skin over sensitive ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ کی skin پہ active acne ہے یا کوئی بھی زخم ہے تو آپ اسے use نہیں کریں گے but اگر آپ کی acne dry ہو چکی ہے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کو use کرنے کے بعد یہ جس time پہ آپ نے اس کو اپنے face پہ apply کیا ہوتا ہے آپ کو mild tingling sensation بھی feel ہو سکتی ہے it's very normal but in case آپ کو burning یا itching زیادہ feel ہو رہی ہے تو آپ اس کو immediately wash کر دیں I am again telling you patch test before using it اوپر eye button میں میں نے link ڈال دیا ہے آپ وہاں سے patch test کی detail video دیکھ سکتے ہیں تو اس product کو use کرنے کے بعد آپ کو کیسے result ملتے ہیں comment section میں ضرور بتائیے گا اور اگر اس کے علاوہ آپ کسی product کا detail اور honest review دیکھنا چاہیں تو comment section میں ضرور mention کیجئے گا I hope you like my video so love yourself because glow is inside you